میرا امیرین علی سنت سے ایک سوال ہے کیا ایمان گٹتا اور بڑھتا بھی ہے اور عمل ایمان میں شامل ہے جو محققین احناف کا موقف ہے یعنی احنافیوں کا موقف ہے اسی طرح اور کئی علماء کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی یعنی ایمان اتنا تھا تو اتنا ہو گیا اتنا تھا تو کم ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہاں قوت اور زوف یعنی کمزوری اور مضبوطی اس کے اندر آتی ہے اور عمل یہ ایمان یعنی حقیقی ایمان کا ایمان اصلی کا حصہ نہیں البتہ ایمان کامل کا یہ حصہ ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے عمل سے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے تو اگرچہ کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں لیکن کامل ایمان کا یہ حصہ ضرور ہے اور عمل ہی سے بندہ جو ہے وہ ایمان کی یعنی ایک صورت ہوتی ہے حفاظت کی اور عمل بہت سارے وہ ہوتے ہیں جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے اگر مندہ نہیں کرتا تو اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں وہ کفر کے اندر نہ جا پڑے کہیں اس کا ایمان زائع نہ ہو جائے تو عمل کرنا یہ ضروری ہے بالخصوص وہ عمل جو ہمارے پر لازم ہے وہ کرنا ضروری ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ ایک ہے عمل اور ایک ہے عمل کا اعتقاد رکھنا یعنی نماز ایک پڑھنا ہے اور دوسرا نماز کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا ہے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا کبیرہ گناہ کرتا ہے سخت گناہگار ہے اس کا ایمان زائع نہیں ایمان باقی رہے گا لیکن اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے اس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا تو پھر ایسی صورت میں اس کا ایمان یہ زائع ہو جائے گا صلو علیہ العبیب صلی اللہ علیہ محمد